سلام علیکم حبیبی تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل سہت و سلامت ہوں گے آگیا تو جوان ہو کے تو آج ہم جس نمونے کی میرا مطلب شخص کی بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے الیاس پادری مدینہ کا کتہ تو میں مشہور ہوں میرا مطلب الیاس پادری کے خاص چمچے ہیں میرا مطلب مرید ہے جن کا نام ہے حاج عبدالحبیب بدبودار میرا مطلب اتار اب یہ بدبودار اتار کونسی بدبو فیلا رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اہلِ بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے وہ پھر سے غائب ہو گیا لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے مر گیا انتقال دجلہ کی طرف پتا چلا تشریف لے گئے تو رین دو پھر تلاش کرتے گئے دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں قدم چوم رہی ہیں اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی تکت سلمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بج گئی اس پر دو سطریں لکھی ہوئی تھی پہلی سطر میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باپ بیٹے شہر ہی کوئی نہیں اور دوسری سطر میں اور فرقوں کی دکانیں بند کا ٹیم بچھانی ڈان لکھا تھا اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے اچھا زہر کا وقت تھا تکمیر ہوئی حضور امام ہوئے نماز قائم ہوئی جب آپ تکمیر کہتے تو حاملانِ عرش عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکمیر کہتے جب آپ تصمی پڑتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تصمی پڑتے اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کر نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی حضرت سحل بن تستنی رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی اے عبدالقادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ حاج جی عبدالحبیب بدبودار میرا مطلب اتار کا دھماگ گھٹنوں میں ہے یا گھٹنے دھماگ میں ہے مزاک تھا بھئی مزاک اس یوڈیو سے ہمیں اور ایک بات پتا چلتی ہیں کہ سستے نشے نہیں کرنے چاہیے ورنہ انسان ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے رہی بار اس کرامت کی تو بھائی یہ محض ایک کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینے دیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک منگڑت کہانی کسی نے چھاپ دیا ہے تو یہ لوگ اس پر بلیو کرنے لگ گئے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو چلے ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرا پنجا میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پروا میں اس کا آقا عبدالقادر تو زبردست اور قوت والا ہوں سبحان اللہ اے قادریوں تمہیں مبارک ہو زبردست قوت والا اور مشکل کشا صرف ایک ہے وہ ہے اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا سطر ڈھاک دوں ہم یہ کرامہ دیکھنا پسند کریں گے جی ہاں ہم یہ کرامہ دیکھنا پسند کریں گے وہ بھی لائیو کیمرہ کے سامنے ٹھیک ہے لاؤ بھا جو سب سے بڑا مرید ہو شیخ عبدالقارجی لانی کا جس کو اس کہانی پر بروسہ ہو اس کو کیمرہ کے سامنے لاؤ ہم اس کا سطر کھچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سطر ڈھاک لیتے ہیں یا نہیں اگر ڈھاک لیا تو بھائی میں قادری ہونے کے لئے ریڈی ہوں کھلے عام چیلنج دیتا ہوں قادری ہونے کے لئے ریڈی ہوں اگر نہیں ڈھاکا تو یہ کہانیاں سننا اور سنانا بند کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چیلنج دیتا ہوں میں سب قادریوں کو مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے ٹھیک ہے یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کوئی یقا یق آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا سمجھ گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا ٹھیک ہے ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ ہم حیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے کچھ بھی لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا ٹائم نوٹ کر لیا ڈیٹ نوٹ کر لیا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو کہتے دو مہینے کے بعد کچھ سوداغر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے تو اس سے میرا کیا فائدہ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے دو مہینے کا راستہ تھا جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا یکا یک توفان آیا بڑی تیز ہوایے چلنے لگی موجو کا تلاتم تھا جہاز ڈوبنے لگا گبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا اسی وقت دریہ میں سے ایک ہاتھ برامد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا جب وہ تاریخ دن اور ٹائم ملا گیا گیا یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی جان دینے والا جان لینے والا جان بچانے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اللہ کوئی اور نہیں ہے کوئی پیر کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا کوئی پیر کسی ڈوبتے ہوئی کشتی کو نہیں بچا سکتا یہ صرف وہ صرف منگڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اسی لئے اپنی ایمان کو بچائیے ان قادریوں ان پادریوں اور ان مداریوں سے دور رہیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے خیر آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ